سواغت ہے آپ کا آپ اپنے یوٹیوب چینل پر چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے درہ انڈوڈیٹوریل وقابری کی جو کہ میں ان کی پی ڈی ایف کے لیے آپ ان سے تیلیگرام گروپ پر جل سکتے ہیں تیلیگرام گروپ کا نام ہے آجری کلاسز پہلے ایڈیٹوریل سے آج کا پہلا ورد ہے ووز ووز یہاں پہ نام کی طرح یوز ہوا ہے ورد ووز کا مطلب ہوتا ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونا مفصیوت میں ہونا سنکٹ میں ہونا اگرام ہمارا شبڈ ہے انٹرانسیجنس انٹرانسیجنس یہاں پہ نام کی طرح یوز ہوا ہے ورد انٹرانسیجنس کا مطلب ہوتا ہے اپنی بات پر اڑے رہنا ہٹ ہی اڈگ اڈگ رہنا اڑے رہنا اگدم اسے بولا گیا ہے انٹرانسیجنس سنونیم سے انفلیکسیبیلیٹی اوبسٹینیسی اور ریجیٹی عبدوریسی اور سٹبورنس سٹبورنس انٹرانسیم سے فلیکسیبیلیٹی کمپلائنس اور ایکسپٹنس ایسکلیٹ ایسکلیٹ کا مطلب ہوتا ہے کیسے بھی چیز کو بگاڑ دینا پرابلم کا اور زیادہ بڑھا دینا اور زیادہ بگڑ جانا ستھیتی کا پہلے سی پرابلم ہے پہلے سی ساری سمجھے آئے ہیں تو ستھیتی کا اور زیادہ بگڑ جانا ستھیتی کا اور زیادہ بند سے بہتر ہو جانا اسے بولا گیا ہے ایسکلیٹ سنونیم سے انفلیکسید انٹینسیفائید ascended soared انٹونیم سے decreased low bottom or diminished exhausted exhausted کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح سے تھک جانا ایک دم شکتی ہین ہو جانا کمزور ہو جانا مطلب very tired mentally or physically that is called exhausted سنونیم سے tired sprint fatigued drained depleted انٹونیم سے energetic fresh active or strong prevail کا مطلب ہوتا ہے سبھی جگہ ویدیمان ہونا پر چلن میں ہونا کسی چیز کا اسے بولا گیا ہے prevail سنونیم سے rein dominate predominate exist انٹونیم سے depart discontinue turns into or has become persisted کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے ڈرڈ رہنا قائم رہنا اپنی بات پر ڈرڈگ رہنا اسے بولا گیا persisted سنونیم سے continued remained lasted endured insisted انٹونیم سے abundant turned اور abstained arbitration arbitration کا مطلب ہوتا ہے مدھیہستتہ کرنا بیچ میں کنی دو گروپس کے بیچ میں کسی طرح کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو بیچ میں ان کے بیچ میں پنچ فیصلہ کرنا کوئی نرنے کرنا مدھیہستتہ کرنا اسے بولا گیا ہے arbitration arbitration کے سنونیم سے mediation intercession intervention اور settlement انٹونیم سے incitation challenge اور affront accusation کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ کسی طرح کا کوئی آروپ لگانا دو شاروپن کرنا الزام لگانا اسے بولا گیا ہے accusation synonym سے charge allegation indictment complaint اور incrimination انٹونیم سے apology defense praise اور exculpation exaggeration کا مطلب ہوتا ہے کوٹ کے دوارہ یا نیایا لے کوئی دیا گیا کوئی فیصلہ سنایا گیا کوئی نرنے اسے بولا گیا ہے exaggeration synonym سے decision judgment arbitration ruling انٹونیم سے insanity enigma madness اور amnesty tireless کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی چیز جو بہت ڈراؤنی ہو سنکٹوں سے بھری ہو جو خیم سے بھری ہو ہمارے لئے بہت خطرناک ہو اسے بولا گیا perilous synonym سے dangerous hazardous risky precarious انٹونیم سے safe harmless secure اور beneficial contradictory کا مطلب ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے وبرید ہونا اسنگت ورود ورود حتمک اسے بولا گیا contradictory synonym سے conflicting opposite contrary opposing inconsistent انٹونیم سے consistent supportive compatible اور similar deliberate کا مطلب ہوتا ہے جان بوچ کر کیا گیا کوئی کام یوجنا کنو سار یوجنا بد طریقے سے کوئی کارے کرنا that is called deliberate synonym سے intentional consider conscious contemplate اور premeditated antonym سے accidental unintentional random اور abrupt in a good stead new new phrase in a good stead کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی چیز بھویشے میں ہمارے لئے فائدے مند ہو سکتی ہے لاگ دائک ہو سکتی ہے اسے بولا گیا ہے in a good stead riparian riparian یہاں پہ adjective بھی ترہ use ہوا ہے word riparian کا مطلب ہوتا ہے ندی نالکی کنارے سکتی ہے سمدر تٹکے کنارے bank of a river اور sea اسے بولا گیا ہے riparian riparian کے synonym سے coastal seaboard riverside riverine antonym سے inland oases اور open sea endured کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جھیلنا سہنا بھگتنا اسے بولا گیا ہے endured endured کے synonym سے lasted persisted suffered tolerated preserved antonym سے perished seized enjoyed or resigned rhetoric کا مطلب ہوتا ہے بولنے یا لکھنے کی کلا واق پٹو یا واق چاتورے اس کے دورہ بولنے کے دورہ بھاشن کے دورہ لکھنے کے دورہ لوگوں کو پربھاویت کرنے کی کلا اسے بولا گیا rhetoric synonym oratory eloquence bombast oritness entonym quiet conciseness dialect اور jargon testament کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ثبوت پیش کرنا گواہی ساکشی ساکش یا وسیحت کو بھی بولا جاتا ہے testament synonym سے testimony evidence proof attestation entonym rebutal contradiction accusation denial flank کا مطلب ہوتا ہے جیسے سڑک کے دونوں اور یہ پیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں both side گھیرا ہوا ہونا کسی چیز سے اسے بولا flank flank synonym سے side edge border skirt اور fringe and ton exes اور base confrontation کا مطلب ہوتا ہے آپس میں انبن ہونا کسی بات کو لے کر earth احمیتی ہونا مقابلہ ہونا امنہ سامنا ویرود اسے بولا گیا ہے confrontation synonym سے conflict encounter clash fight antonym agreement کام consensus اور peace second editorial یہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلا word ہے second editorial سے arduous ابھی تک ویڈیو کو like نہیں کیا تو پیز ویڈیو کو like کر دیجی گا پہلی بار چننل پہ وزیٹ کر رہے ہیں تو پیز subscribe کر دیجی ساتھ میں bell کر دیجی گا arduous کا مطلب ہوتا ہے ایسا کوئی کام جو بہت مشکل ہو کٹھنائیوں سے بھرا ہوا دوشکر شرم سادھی اسے بلا گیا arduous synonym سے difficult hard laborious tough antonym easy effortless simple or painless بلیگرد کا مطلب ہوتا ہے مشکل ستھیتی میں فسے ہونا problems میں difficulties سے گیرے ہوئے ہونا اسے بلا گیا ہے beleaguered synonym سے besieged embattled troubled blockaded past antonym سے added carefree اور unworried emphasize کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر زور دینا بل دینا اسے بلا گیا emphasize synonym سے stressed highlighted underlined emphatic antonym سے denied downplayed minimized or softened contrast کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ ہونا بھنتا ہونا چیزوں میں وشمتا ہونا اسے بلا گیا contrast synonym سے difference dissimilarity disparity distinction or variation antonym agreement compare similarity or copy resuscitated 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 کا مطلب ہوتا ہے پنر جیویت کرنا نئی جان ڈال دینا کسی میں پھر سکری بنانا کسی کو اسے بلا گیا ہے resuscitated resuscitated کے synonym سے revived reanimated renewed resurrected or recovered antonym سے dead or unrevived sign sign کا مطلب ہوتا ہے وارس وانشج اسے بلا گیا ہے sign synonym سے hair offshot descendant successor or offspring antonym سے predecessor precursor ancestor or forbear rudimentary rudimentary adjective used rudimentary کا مطلب ہوتا ہے مول بھوت عوش اگر پراتمی کوئی چیز ہونا fundamental مول بھوت پراتمی مول مول بھوت اسے بلا گیا rudimentary rudimentary کے synonym سے basic elementary fundamental developed or primitive antonym سے advanced complex or higher inexplicably inexplicably یہاں پہ adverb کی طرح used ہوا word inexplicably کا مطلب ہوتا ہے جسے کہاں نہ جا سکے جسے صرف محسوس کیا جا سکے جس کی بینا کسی سپشٹی کرن کے اسے بولا گیا ہے inexplicably inexplicably کے synonym سے mysteriously unaccountably inconceivably oddly unexplainably antonym سے explicably actually clearly absolutely اور apparently abruptly کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے کوئی چیز ہو جانا ایک آئیک اچانک سے اقسمات اسے بولا گیا abruptly synonym سدنلی انیکسپیکٹوڈلی شارٹ شاپلی اور ہیسٹلی antonym سے گریجوالی سلولی لائٹلی اور تاڈلی سمول کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح سے ارسمنجس کی ستی ہونا شورگل خلبلی کسی طرح کی ڈس آرڈر دس آرڈرلی مینر میں چیزوں کا ہونا اسے بولا گیا tremol synonym سے disorder کموشن کیوز کنفیوزن antonym سے کام peace order اور harmony disquiet کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو لے کر بہت زیادہ ہم پریشان ہے بیچین ہے آشانتی ہے من میں پریشانی اسے بولا گیا disquiet synonym سے trouble worry upset disturb antonym سے کام ease peace اور please abrupt ہم نے اوپر اٹھانا رسی سے کسی چیز کو لہرانا اسے بولا گیا hoesiting hoesiting کے synonym سے lifting raising elevating pull up uplifting antonym سے dropping lowering اور abate solidarity کا مطلب ہوتا ہے ایک جھٹتا ہونا unity سوسن گھن اسے بولا گیا ہے solidarity synonym سے coherence unity togetherness adherence integrity cohesion antonym سے incoherence discord disharmon اور descent proverbial یہ last word ہے آج کی vocabulary یہ second last word ہے proverbial کا مطلب ہوتا ہے پرسید کہاوت ہونا پرسید لکوکتیا کہاوت محاور انہیں بولا گیا proverbial synonym سے well-known famed axiomatic famous antonym سے unknown abnormal different or foreign یہ last word ہے relevance کا مطلب ہوتا ہے پرسنگیختہ اوچیتیا ہونا کہیں چیز کا مہتو significance اسے بولا گیا ہے relevance synonym سے significance importance application pertinence antonym سے irrelevance unfitness animosity اور disregard یہ last word تھا آج کی انگری tutorial vocabularies i hope آپ کو session fruitful لگا آج بھی کچھ ایک words آپ نے نئے سکھے ہوں گے اور کافی سارے words آپ کے revise بھی ہوئے ہوں گے اس session میں اتنا ہی اس در کے informative videos کے لیے چینل بر thank you thanks for watching